بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میری گولڈ کا ریزلٹ شیئر کرنے لگا ہوں اس سے پچھلی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ کس طرح ہم لوگ اپنے میری گولڈ کے اوپر پودے کے اوپر زیادہ سے زیادہ پھول حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پودے کے اوپر جہاں پر پھول بن رہے تھے ان کو پنچ کر دیا تھا اور باقی تمام پودوں کو چھوڑ دیا تھا تو آج اس ٹائم ان پودوں نے دوسرے جو جتنے بھی پودے تھے انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی خمصورت پھول اٹھائے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو ساتھ وہ پودا دکھانے لگا ہوں جس کو میں نے پنچ کیا تھا جس کی نئی شاخریں جو نرہ و نرم شاخریں تھیں اس کو میں نے پنچ کر رہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر پھول آئیں تو اس ٹائم یہ پودا آپ لوگ اسے اگر دیکھ سکتے ہیں تو یہ پود پودا ہے اس ٹائم ابھی تک اس کے اوپر ایک بھی پھول نہیں لگا لیکن اس کے اوپر اس ٹائم بھی پھول لگیں گے کم از کام دس سے پندرہ پھول سے بھی زیادہ بے ایک وقت میں لگیں گے تو ابھی آپ لوگ اگر دیکھیں اسے تو جو دوسرے پودے ہیں اس کے اوپر تین سے چار پھول لگے ہوئے ہیں ایک پودے کے اوپر اس کے اوپر دو لگے ہوئے ہیں باقی چھوٹے بن رہے ہیں اس کے اوپر چار لگے ہوئے ہیں کسی کے اوپر پانچ لگے ہوئے ہیں تو اس پھول پودے کے اوپر اب میں نے اس کو پنج کرنا چھوڑ دیا ہے تو نیٹے سے اوپر تک ہر طرف اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے یہ پھول بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں جہاں بھی آپ لوگ دیکھیں گے یہ پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے میری گول کے جب پھر دوسرے پھول در پودے ہیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پھول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جب ان کی چھوٹی ایج کے پودے ہوں جب وہ چھوٹے ہوں تو اس کو آپ لوگ پینچ کرتے رہیں گے تو ایک دو پودے کی ہائٹ جو ایج ہوگی وہ بڑی ہو جائے گی اور دوسرا جتنی جان ہوگی جتنی جاندار ہوگا جتنی زیادہ وہ خوراک اپنے پاس محفوظ کر لے گا اتنی زیادہ وہ پھول دے گا اگر آپ کو اس کے بارک سے یہ جو میرے پاس یہ پودے تھے اگر آپ اسے دیکھ سکیں تو اس پودے نے ابھی تک تین پھول نکالے ہیں یہ ایک ختم ہونے والے اس کے بعد دو بچے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اس کے بعد ایک یا دو بمشکل سے یہ نظر آ رہے ہیں جہاں سے یہ پھول نکالے گا اگر ہم لوگ جس پودے کو ہم لوگ پینچ کر رہے تھے اس کو دیکھیں تو ہائٹ میں تو اس کے ساتھ برابر ہے دوسرے پودوں کے لیکن اس کی جو چڑائی ہے اور اس میں جو اس کی شاخیں ہیں جہاں سے یہ پھول نکلنے ہیں شاخوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے جہاں بھی آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے پھول بنتے دکھائی دیں گے امید کرتا ہوں یہ جو میں نے آپ لوگ سے ایڈیا شیئر کیا تھا اور اب اس کا ریزلٹ آپ کو دکھائے اچھے لگا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیئے اللہ حافظ